بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئیم اسمان حبیب کیمیکل اکلیبریم کا آج ہم ٹاپک بفر سلیشن کیوں پر بات کر رہے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بفر سلیشن کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ بفر سلیشن کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اور پھر اس میں ڈیٹیل کی بات کریں گے تو بفر سلیشن سلیشن وچ سلیشن کی کمپوزیشن 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 کی ک ایسا سلوشن جس میں جب سمال اماؤنٹ میں ایسیڈ یا بیس ایڈ کی جائے تو اس کی پی ایچ چینج نہ ہو ایسا سلوشن کو بفر سلوشن کہتے ہیں فار اگزامپل میرے باس ایک بیکر ہے اس بیکر کے اندر ہم لوگوں نے ایک ویک ایسڈ آئونائز کروایا ہے سی ایچ تھری سی ڈبلو ایچ ایک ویک ایسڈ ہے جب اس کو ہم لوگ آئونائز کرواتے ہیں پارشلی آئونائز ہو جاتا ہے اس کے سارے کے سارے مالیکیوز نہیں ٹوٹتے اور اس سے بن جاتا ہے سی ایچ تھری سی ڈبلو نیگٹو پلس ایچ پازیٹو بن جائے گا اور اسی بیکر میں ہم لوگوں نے سی ایچ تھری سی ڈبلو نیگٹو یعنی اسی ویک ایسڈ کا جو سالٹ ہے وہ ڈیزولو کروا دیا ہے جو کہ سٹرونگ الیکٹرولائٹ ہے جو مکمل ٹوٹے گا جس کے سارے کے سارے آئینز ٹوٹ جائیں گے وارٹر کے اندر اسی وجہ سے میں نے اس کو سنگل ایرو سے شوک کیا ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی مالیکیولز ہوتے ہیں سارے کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں جبکہ یہ جو ویک ایسڈ ہے ویک ایسڈ کے سارے مالیکیولز نہیں ٹوٹ رہے اسی لئے یہاں پہ ایکیولیبریوم کا سائن لگایا ہے اور سالٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے سٹرونگ الیکٹرولائٹ کہلاتا ہے اس کے جتنا پارٹ بھی ڈیزولو ہوتا ہے وہ آئونائز بھی ہو جاتا ہے تو سال جو ہوتا ہے وہ سٹرونگ الیکٹرولائٹ ہوتا ہے اب یہ ایک ٹینک ہے جس میں ایک سلوشن پڑا ہوا ہے ویک ایسڈ اور اس کے سالٹ کا اگر اس ٹینک میں ہم لوگ باہر سے ہم لوگ باہر سے ایسڈ ایڈ کریں گے تو ایسڈ ڈیفینیٹلی وہ سبسٹانس ہوتا ہے جس کے پاس ایچ پلس ون آئینز موجود ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ایچ سی ایل کا ایک ڈراؤپ ایڈ کر دیتے ہیں جب ہم لوگ ایچ سی ایل کا ایک ڈراؤپ ایڈ کرتے ہیں تو سلوشن کے اندر ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی جب سلوشن میں ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی تو سلوشن چلا جائے گا کیونکہ یہ رییکشن تو ایکلیبریم پر تھا اب اس رییکشن کا جو ایکلیبریم ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے کیونکہ ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن زیادہ کر دی گئی ہے اب یہ رییکشن ایکلیبریم دوبارہ گین کرنے کے لیے بیک ورڈ ڈاریکشن میں جائے گا کیونکہ یہ جو ایکسٹرا ہائیڈروجن آئین یہاں پر آئے ہیں باہر سے ان کو ہتم کرنا ہے اس رییکشن بیک ورڈ ڈاریکشن میں چلا جائے گا اب ایسیڈ ایڈ کرنے سے پہلے جتنی ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن تھی اتنی ہی ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن دوبارہ مینٹین ہو جائے گی تو یہ بفر سلوشن کا یہی کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ ایسیڈ یا بیس جب اس میں ایڈ کی جاتی ہے تو اس سے پہلے جو ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن تھی اور ایڈ کرنے کے بعد بھی وہ اتنی ہی ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن مینٹین کر لیتا ہے جس سے اس کی پی ایچ بھی برقرار رہتی ہے اس کی پی ایچ چینج نہیں ہوتی اسی وجہ سے ہم اس کو بفر سلوشن کہتے ہیں اب ظاہر ہے ہمیں بیک ورڈ رییکشن کروانے کے لیے ریورسبل رییکشن ہی کی بات کرنی ہوگی تو ایک سبسٹانس ہم لوگوں نے اس وجہ سے ویک لیا ہے کیونکہ ہمیں بیک ورڈ یا فارورڈ رییکشن کروانا ہوتا ہے ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن کو مینٹین کرنے کے لیے اچھا یہاں پر جو ایسیٹیٹ آئین نظر آ رہے ہیں اگر یہ ایسیٹیٹ آئین ہتم ہو جائیں تو یہ سالٹ جو آپ نے ایڈ کی ہے یہ سالٹ وہ ایسیٹیٹ آئین پروائیڈ کر لے گا اور رییکشن بیک ورڈ جاری رہے گا اس وقت تک بیک ورڈ رییکشن جاری رہے گا جب تک ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن اتنی نہیں ہو جاتی جتنی ایسیٹ ایڈ کرنے سے پہلے تھی تو اس طرح پی ایچ کا تعلق ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن سے ہوتا ہے ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن جب مینٹین رہے گی اتنی ہی کونسٹنٹ برقرار رہے گی تو پھر پی ایچ بھی اتنی ہی رہے گی اب لیٹس پوز کریں کہ کیونکہ میں نے یہاں پہ ویک ایسیڈ لیا ہے اور اس کا سالٹ لیا ہے ویک ایسیڈ اور اس کا سالٹ لیا ہے اس لیے میں اس بفر کو ایسیڈک بفر کہتا ہوں اس کو میں ایسیڈک بفر کہتا ہوں اب اسی ایسیڈک بفر میں ہم لوگ نے ایسیڈ ایڈ کیا تو ہائیڈروجن آئین کی کونسنٹریشن بی ایک ورڈ ریکشن ہونے کے بعد مینٹین ہو گئی اور پی ایچ میں کوئی چینج نہیں آیا اسی طرح اس سلوشن میں ہم لوگ ایک بیس ایڈ کرتے ہیں بیس تو وہ سبسٹانس ہوتا ہے جس کے پاس او ایچ نیگٹو ہوتے ہیں جب او ایچ نیگٹو سلوشن میں آئیں گے تو وہ تو ہائیڈروجن کے ساتھ ری ایکٹ کر جائیں گے تو ہائیڈروجن کی کونسنٹریشن سلوشن میں کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی ری ایکشن کا ایکلیبریوم ڈسٹرب ہو جائے گا کیونکہ ایکلیبریوم پر ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن اتنی نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے تھی کیونکہ ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن نے ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن کے ساتھ ری ایکٹ کیا اور وارٹر بنا دیا تو ہائیڈروجن نے ہائیڈروجن کو کم کیا ایکلیبریوم ڈسٹرب ہو گیا ری ایکشن ایکلیبریوم دوبارہ گین کرنے کیلئے کونسی ڈائریکشن میں آئے گا فارورڈ ڈائریکشن میں آئے گا تاکہ اتنے ہی ہائیڈروجن آئینز مینٹین ہو جائیں جتنا بیس ایڈ کرنے سے پہلے تھے تو دو کیسز میں نے ڈسکس کی ہے ایک ایسیڈ ایڈ کر کے اور دوسرے سمال اماؤنٹ میں بیس ایڈ کر کے اب یہاں پر ہم دیفنیشن میں سمال اماؤنٹ کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ سمال اماؤنٹ میں آپ نے ایسیڈ اور بیس ایڈ کرنا ہے بفر کی بھی اپنی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ میں ہی بفر کیا کرتا ہے پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے لیٹس پوز کریں کہ اگر یہاں پر ٹوٹل ایسیٹیٹ آئینز جو ہیں ٹو ہیں اور یہاں پر ایسیٹیٹ آئینز کی تداد تین ہے ایسیٹیٹ آئینز کی تداد تین دو پانچ ہو چکی ہے آپ باہر سے کیا کرتے ہیں ہائیڈرکسل آئینز کی تداد یہاں سے آپ ٹین ہائیڈرکسل آئینز بیج دیتے ہیں باہر سے ٹین ہائیڈرکسل آئینز یہاں پہ بیجتے ہیں تو ان ٹین ہائیڈرکسل کے ساتھ ٹین ایسیٹیٹ آئینز بھی ہونے چاہیے تاکہ ریاکشن بیک ورڈ ہو یہاں پہ تو ایسیٹیٹ آئینز اترے نہیں ہیں جتنے آپ نے باہر سے آپ نے دس ہائیڈرکسل آئینز لائے اور یہاں پر ہائیڈرکسل کے ساتھ ریاکٹ کرنے والے جو ایسٹیٹ آئین ہیں وہ تین اور دو پانچ ہیں تو وہ کم ہیں اس لئے ریاکشن بیگ ورڈ نہیں جا سکے گا بفر اپنا کام نہیں کرے گا تو اس لئے آپ نے سمال اماؤنٹ میں ایسٹ یا بیس ایڈ کرنا ہے تو پھر پی ایچ چینج نہیں ہوگی ریاکشن فارورڈ ہوگا یا بیگ ورڈ ہوگا اور اس کی پی ایچ مینٹین رہے گی کیونکہ وہ ہائیڈو جن آئینز کو مینٹین کر لے گا اسی طرح ایک اور اگزامپل لیتے ہیں بفر سلوشن کو ایکسپلین کرنے کے لئے بفر سلوشن کو ایکسپلین کرنے کے لئے ایک دوسری اگزامپل ہے ایک بیس لیتے ہیں ویک بیس این ایچ فور امونیم ہائیڈروکسائیڈ ہے جب اس کو وارٹر میں آئینز کریں گے تو دو طرح کے آئینز بنیں گے پلس ہائیڈوکسل آئین بنے گا اب اس وقت تک بفر بفر نہیں ہوتا جب تک اس کے ویک کامپوننٹ کے ساتھ اس کو سالٹ نہ ایڈ کیا جائے تو یہاں پہ این ایچ فور سی ایل سالٹ بھی ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ این ایچ فور پلس ون بن جائے گا پلس سی ایل نیگٹو بن جائے گا اب اس ٹینک کے اندر ہم لوگ سمال امونٹ میں ایسیڈ ایڈ کریں گے جب ایسیڈ ایڈ کریں گے ایسیڈ تو باہر سے ہائیڈوجن آئینز لے کے آئے گا ہائیڈوجن آئینز جب لے کے آئے گا تو وہ ہائیڈوجن آئینز آ کر ان ہائیڈوکسل آئینز کو ہتم کریں گے جب ہائیڈوکسل آئینز کو ہتم کریں گے تو ہائیڈوجن کی کنسنٹریشن کم ہونا شروع ہو جائے گی اور ریاکشن کا جو ایکلیبریم تھا وہ ایکلیبریم ڈسٹرب ہو جائے گا کیوں؟ کہ جو ایکلیبریم پر ہائیڈوکسل کی کنسنٹریشن تھی وہ کم ہونا شروع ہو چکی ہے اب رییکشن کیا ہوگا رییکشن کونسی ڈائریکشن میں جائے گا فارورڈ ڈائریکشن میں جائے گا کیوں کہ ہائیڈاکسلائن یہاں پہ کم ہو رہے ہیں ان ہائیڈاکسلائن کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ سے ایکلیبریم گین کرنے کے لیے رییکشن فارورڈ ڈائریکشن میں جائے گا تو ہائیڈاکسلائن کی کونسنٹریشن ایسیڈ ایڈ کرنے سے جتنی پہلے تھی اتنی ایسیڈ ایڈ کرنے کے بعد بھی ہوگی تو جس کی وجہ سے پی ایچ کیا ہو چکی ہوگی مینٹین ہو چکی ہوگی کیونکہ پی ایچ کا تعلق یا تو ہائیڈاکسلائن سے ہوتا ہے یا تو ہائیڈاکسلائن سے ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہائیڈاکسلائن تھے ایسیڈ ایڈ کرنے سے پہلے وہ جتنی پی ایچ دے رہے تھے وہ ایسیڈ ایڈ کرنے کے بعد بھی اتنی پی ایچ دیں گے کیونکہ ہائیڈوکسل آئین کی جو تعداد ہے وہ مینٹین ہو جائے گی فارورڈ ریکشن ہونے کے بعد اسی طرح یہ کیس نمبر 1 تھا اب کیس نمبر 2 دیکھتے ہیں کیس نمبر 2 میں ہم لوگ ایڈ کریں گے بیس تو بیس وہ سبسٹانس ہوتا ہے جس کے پاس کیا ہوتا ہے ہائیڈوکسل آئینز ہوتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ ہائیڈوکسل آئینز ایڈ کریں گے تو ہائیڈوکسل آئینز ایڈ کرنے سے ہائیڈوکسل کی کانسنٹریشن میں اضافہ ہوگا جب سلوشن کے اندر ہائیڈوکسل کی کانسنٹریشن میں اضافہ ہوگا تو اکلیبریم ڈسٹرب ہو جائے گا رییکشن بیکورڈ ڈائریکشن میں جائے گا اور دوبارہ اکلیبریم گین کر لے گا مین کہ ہائیڈوکسل آئین کی جتنی کانسنٹریشن بیس ایڈ کرنے سے پہلے ہوگی رییکشن بیکورڈ جا کر دوبارہ اسے مینٹین کرے گا بیس جب ایڈ کریں گے آپ لوگ دوبارہ اس پوائنٹ کو رپیٹ کرتا ہوں کہ بیس ایڈ کرنے سے پہلے جتنے ہائیڈوکسل آئین سلوشن میں تھے اتنے ہی ہائیڈوکسل آئین سلوشن میں مینٹین کرنے کے لیے بیس ایڈ کرنے کے بعد ریاکشن بیک ورڈ ڈائریکشن میں جاتا ہے تاکہ ہائیڈوکسل آئین کی کنسنٹریشن اتنی ہی رہے جتنی بیس ایڈ کرنے سے پہلے تھی تو جب ہائیڈوکسل آئین کی کنسنٹریشن بیک ورڈ ڈائریکشن ہونے کے بعد مینٹین ہو جاتی ہے تو پی ایچ کی جو ویلیو ہے وہ بھی مینٹین ہو جاتی ہے تو اس طرح بفر سلوشن یہاں سے ایک ایمپارٹنٹ کنکلوجن ہم لوگ یہ ڈرا کرتے ہیں کہ جو بفر ہوتا ہے اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بفر کی کمپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ویک ایسڈ لینا ہے ویک ایسڈ لینا ہے پلس اس کی کانجوگیٹ بیس لینی ہے یا تو ویک بیس لینی ہے پلس اس کی کانجوگیٹ اس کا پلس کانجوگیٹ ایسڈ لینا ہے جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک ویک ایسڈ لیا اور اس کی کانجوگیٹ بیس کا اپٹین کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے سال لے لیا تو یہ کانجوگیٹ بیس ہے یہ کانجوگیٹ بیس ہے CH3CWO-conjugate base ہے اب یہاں پر یہ پھر weak base ہے یہ پھر weak base ہے اور اس کی conjugate acid جو ہے وہ یہ ہے conjugate acid تو کہیں پر بھی آپ نے weak acid یا weak base لینی ہے اور اس کے ساتھ اس کی conjugate acid یا conjugate base لینی ہے weak acid کے ساتھ اس کا conjugate base اور weak base کے ساتھ اس کا conjugate acid لینی ہے تو یہ کیا ہوگا basic buffer کہلائے گا کیوں basic buffer کہلائے گا کیونکہ یہاں پر weak base اور اس کی conjugate acid موجود ہے weak base یا اس کا salt weak acid یا اس کا salt buffer کے طور پر act کرتے ہیں اب buffer solution جو ہوتا ہے buffer capacity کیا ہوتی ہے what is mean by buffer capacity یاد رکھئے گا buffer capacity جو ہوتی ہے amount of hydrogenines or hydroxylines pH 1 unit change ہو اگر کسی solution کی pH ہو 3 اور ہم لوگ اس solution میں hydrogenines add کریں یا hydroxylines add کریں اور اس کی pH ہو جائے اس کی pH ہو جائے pH is equal to 4 تو pH کی value میں 1 unit یعنی pH کی 1 value change کرنے کے لئے buffer solution جتنے بھی hydrogen یا hydroxylines کو consume کرتا ہے اس کو بولتے ہیں buffer capacity it's mean number of hydrogen or hydroxylines to change the pH by 1 degree pH کی value میں 1 کا change لائیں اس دوران buffer solution میں جتنے hydrogen یا hydroxylines add کرنے پڑیں گے اس کو buffer solution کی capacity اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھ لیں کہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک weak acid ہے پلس اس کا salt ہے salt mean اس کی conjugate base ہے تو یہ دو طرح کہ ہم لوگ buffer بناتے ہیں ایک buffer a ہے ایک buffer b ہے ایک buffer میں ہم لوگ 0.1 weak acid لیتے ہیں پلس اس کا salt لیتے ہیں اور ایک buffer میں ہم لوگ 0.2 weak acid پلس اس کا salt لیتے ہیں دونوں a b میں سے کون سے buffer کی capacity زیادہ ہوگی b buffer کی capacity زیادہ ہوگی کیوں کہ یہاں پہ ہم concentration زیادہ لے رہے ہیں جتنی buffer کے components کی concentration زیادہ لیں گے buffer کی capacity اتنی ہی زیادہ ہوگی کہ کسی بھی buffer کی pH calculate کرنے کی کی فارمول ہوتا ہے pH of buffer is calculated as pH is equal to pka plus concentration of salt divided by concentration of weak acid concentration of weak acid تو یہ buffer کی pH calculate کرنے کا فارمول ہوتا ہے اگر وہ acidic buffer ہے اگر وہ basic buffer ہے اس کے لئے آپ کو pH کا formula لگانا پڑے گا pH is equal to p o h is equal to p kb plus concentration of salt divided by concentration of salt divided by weak base تو یہ formula ہوتا ہے سورے یہاں پہ آپ لوگ nے log بھی لگانا ہے یہاں پہ log ہوتا log of concentration of salt اور یہاں بھی plus کے بعد آپ لگ لگانا ہے تو salt کی concentration weak acid کی concentration اور جو acid پ پی 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 ویلیو اگر بی سے پی ویلیو پٹ کریں گے تو یہاں سے آپ لوگوں کو اس کی پی ایچ یا پی او ایچ کلکلیٹ کرنے کا فارمولا مل جائے گا تو آج آپ لوگوں نے بفر سلیشن کو دیکھنا ہے اگر آپ کا اس میں کوئی question ہو تو آپ اس کو comment box میں لکھ سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ